اسلام علیکم طلبہ و طالبات امید ہے آپ سب کی اتھاک ہوں گے تو آج ٹینت سٹینڈرڈ اردو سبق میں ہم کیا پڑھیں گے ربائیات ربائیات میں آپ دیکھیں گے کہ کشن پرشاد شاد اور جمیل مذہری کی ربائی حضف کی گئی ہے آپ کو چار ربائی دی گئی ہوں دو حضف کیا گیا ہے اور دو ربائی آپ کو ایکزیم میں پوچھے جائیں گے ان کو آپ کو پڑھنا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں ربائیات کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلی بات جماعت نہم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ چار مصروں اور ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شائرانہ خیال کو ربائی کہتے ہیں بحر یعنی میں نے آپ کو عطایا تھا ایک تیون ایک لہر میں بحر یعنی لے ہوتا ہے ایک خاص وزن میں تیون میں ادا کیے گئے شائرانہ خیال کو ربائی کہتے ہیں ربائی میں شائر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا ہے یعنی ربائی جو ہوتا ہے وہ چار مصروں کا ہوتا ہے ربائی جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے عربی میں چار ہے جو چار اسے کہتے ہیں عربہ ایک کو واحد کہتے ہیں دو کو اسنان کہتے ہیں تین کو سلاسہ کہتے ہیں اسی طرح چار چار گنتی کو کیا کہتے ہیں عربہ تو عربہ سے بنا ہے ربائی ربائی کے معنی ہوتے ہیں چوکور تو ربائی جو ہوتے ہیں وہ چار مصرے کا ایک خاص وزن اور بہر میں ادا کیے گیا شیئر ہوتا ہے تو اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا ہے یعنی شاعر جو ہوتا ہے اس کا خیال پہلے پہلے مصرے میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنا واضح نہیں ہوتا لیکن تیسرے میں چوتھے میں کیا ہوتا ہے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آخر شاعر اپنے اس ربائی کے ذریعے کیا کہنا چاہتے ہیں اور چوتھے مصرے یہاں اور چوتھے مصرے میں اپنے روچ پر پہنچتا ہے اس بہر کے چوبیس اوزان ربائی کے لیے مخصوص ہیں اردو میں ربائی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا یعنی اردو میں ربائی کا جو رواج جو چلن ہوا کہاں کب سے شروع ہوا فارسی میں سب سے پہلے شروع ہوا فارسی عدم میں ربائی کہنے کا رواج خدیم زمانے سے ہے فارسی میں عمر خیام کی ربائیاں بے حد مقبول ہیں مقبول یعنی ہوتا ہے مشہور اردو کے ابتدائی زمانے میں بعض دکنی شہرہ جیسے قلوی خطب شاہ اور ملہ وجہی نے ربائیاں کہیں اس کے بعد شمالی ہند میں ربائی لکھنے کا رواج شروع ہوا ربائی کے لیے کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے عام طور پر اس میں فلسفیانہ اخلاقی اور نصیحہ تاموز مضامین بیان کیا جاتے ہیں حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی ربائیاں کہیں گئی ہیں زیل میں مہاراجہ کشن پرشاد شاد کی ربائی میں زندگی کو غفلت میں گزار دینے پر فکر آخرت اور خدا کے آگے جواب دہی کے احساس کو پیش کیا گیا ہے یہاں سے کہنا چنگیزی نے اپنے مخصوص لبو لہجے میں اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کی بات کہی ہے اسی سبق بھی ملتا ہے کہ انسان رکاوٹوں اور مسئبتوں کے باوجود راہے حق پر قائم رہے شاد عارفی کی ربائی بھی حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی منزل سے غافل نہ ہو جمیل مزہری کی ربائی میں شاعر اپنے دوستوں سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ صبح کی تلاش کا جذبہ یعنی بہتر مستقبل کی تمنہ کو اس کے دل میں زندہ رکھنے میں مدد کریں تو سب سے پہلے دیا گیا کرشن پرشاد شاد تو ان کی ربائی جو ہے وہ حضف کی گئی ہے آپ کو نہیں پڑھنا ہے اور جمیل مزہری کی بھی حضف کی گئی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ لوگ یوٹیوب پر ضرور دیکھیں اس میں مکمل ڈیٹیل معلومات ہیں تو یہ تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے بچے کیا شاد عارفی کا اور یہ یعنی دو اور تین آپ کو پڑھنا ہے تو آج ہم کیا دیکھیں گے یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں جان پہچانی یاس یگانہ چنگیزی کا نام مرزا واجد حسین تھا وہ سن 1883 میں پیدا ہوئے پہلے ان کا تخلص یاس تھا بعد میں یگانہ ہو گیا ان کے کلام میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ ہاوی ہے ہاوی یعنی ہوتا ہے غالب بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو عدبی زبان کا حصہ نہیں تھے معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے یاس یگانہ انہیں استعمال کرتے تھے تیزی و تندی یعنی جوش خروش تیز و تند ہوا اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے تو وہی ہے کہ تیزی اور تندی جوش خروش لانے کے لیے جو عدبی زبان کا حصہ نہیں ہوتے تلفاظ وہ انہیں بھی استعمال کرتے تھے ان کے کلام کے مجموعیں آیاتِ وجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے یعنی جگانہ چنگیزی کا انتقال سر 1956 میں ہوا اب دیکھتے ہیں ہم ان کی ربائی کی طرف کہ مردانِ خدا کسی کے آگے نہ جھکے دل شولہِ غم سے پھک رہا تھا پھکے جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا دھارہ کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے تو مردانِ خدا یعنی کیا ہوتا ہے خدا کے خاص بندے پھر ہے شولہِ غم شولہِ غم آپ کو پتا ہے مراد کیا ہے کہ حق کی راہ میں مصیبت اور پریشانیوں کا پہاڑ پھکنا یعنی ہوتا ہے جلنا جھلسنا اسی طرح جادہ جادہ یعنی ہوتا ہے راستہ دھارہ یعنی پانی کا بہاؤ لہر تو اب ہم اس کے تشریح دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو مردانِ خدا کے خاص بندے ہیں وہ کسی کے بھی آگے جھکتے نہیں ہیں سوائے اللہ کے اور جو دل ہوتا ہے وہ شولہِ غم سے پھکتا ہے چاہے جتنی انہیں تکلیف ہو مصیبت ہو پریشانیاں ہو لیکن وہ اپنا ارادہ مضبوط رکھتے ہیں اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتے ہیں دھارہ کیا پتھروں پہاڑوں سے رکھے یعنی شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو پانی کا دھارہ ہوتا ہے بہاؤ ہوتا ہے اچھے اچھے جھرنے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں چاہے جتنے بڑے چٹان آجائیں پتھر آجائیں کچھ بھی آجائیں وہ دھارہ پتھروں پہاڑوں سے نہیں رکھتے ہیں تو اسی طرح جو مردان خدا ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں چکتے ان کا جو مضبوط عظم اور ارادہ ہوتا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا نہ ہی وہ کسی مصیبت اور پریشانیوں کے وجہ سے اپنا راستہ بدلتے ہیں اور انہیں چاہے جتنی بھی تکلیف اور غم اور پریشانیاں ہو وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پر حضرت حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے حسین رضی اللہ عنہوں نے حق کے لئے اپنی جان قربان کر دی تو یہاں پر وہی شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ حق بات کے لئے سچ بات کے لئے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو اب ہم اس کے سوالات و جوابات بھی دیکھ لیتے ہیں نمبر دو کا یہاں پر ہے کیا پوچھا گیا ہے نمبر ون کہ مردان خدا کی پہچان قلم بند کیجئے تو اس کا جواب پہلے ہی مصرے میں ہے یہاں پر یہ رہا کہ مردان خدا کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے اس طرح سے آپ کو ایک لائن میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا کیا پوچھا گیا ہے کہ شولے غم کے مفہوم کو واضح کیجئے تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ شولے غم مراد ہے غم کی آگ حق کی رہا میں مصیبت اور پریشانیوں کا پہاڑ نمبر تین کہا گیا ہے کہ ربائی میں پتھروں اور پہاڑوں کے مفہوم کی وضاحت کیجئے تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ ربائی میں پتھروں اور پہاڑوں سے مراد ہے کہ جس طرح پتھروں اور پہاڑوں سے جو پانی کی دھارہ ہوتی ہے وہ نہیں رکھتی ہے اسی طرح جو مردان خدا ہوتے ہیں وہ حق کی رہا میں جب نکل پڑتے ہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا ان کے مضبوط ارادے اور حوصلہ کے آگے ہر مصیبت و رکاوٹ بیکار ہوتی ہے اتنا جواب رہے گا اس کا چوتھا کہا گیا کہ یاس یگانہ چنگیزی کی ربائی کا موضوع بیان کیجئے تو اس کا جواب کیا ہے کہ یاس یگانہ چنگیزی کی ربائی کا موضوع عظم و حوصلہ کے ساتھ راہ حق پہ ڈٹے رہنا ہے لاکھ مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے تو الحمدللہ آج کا سبق ہم نے مکمل کر لیا امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو جتنی جلدی ہو سکتے آپ لوگ اسے اپنے بیاز میں نوٹ کر لیں یہ رہی میری پچھلی ویڈیو اسے بھی دیکھو اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز لائک کرو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرو جو بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ میں ضرور پہنچیں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کونسے ٹاپک پر ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتایا تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے آگلی ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی